دوستو سندھ میں اس وقت جو ٹرینڈنگ نیوز ہے ایچ ایس ٹی ایس ایس ٹی ایس ایس ٹی ای 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 جو ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں تھرو سندھ پبلک سرویس کمیشن نیو جابز آ رہی ہیں سب نوجوانوں کی نظریں ان جابز میں ہیں سوشل میڈیا ان خبروں سے بھری پڑی ہے چونکہ سندھ پبلک سرویس کمیشن سے ابھی ان جابز کے لیے کوئی آفیشل پیٹن نہیں آیا لیکن پریویس جو سبجیکٹ سپیشلسٹ کی ٹیسٹ ہوئی ہیں وہاں سے کچھ دوست پریڈکٹ کر رہے ہیں اس کا پیٹرن پچھلی دفعہ کے جو ایس ایس ٹی سیونٹین گریڈ کے جو جابز آئے تھے اس میں جو ایس ایس ٹی یعنی سبجیکٹ سپیشلسٹ سیونٹین گریڈ کے میتھامیٹکس کا تھا اس میں ایٹی پرسن ان کا اکیڈمک اپنا ان کے سبجیکٹ سے اور جو ٹائنٹی پرسن تھا وہ انگلیش سے تھا اور ایس ایس ٹی کیمیسٹری میں بھی ایسا ہی تھا یعنی آپ جس سبجیکٹ کے لیے ایس ایس ٹی میں اپلائی کریں گے اس میں ایٹی پرسنٹ آپ کا اپنا سبجیکٹ آئے گا اور ٹائنٹی پرسنٹ اس میں جنرل انگلیش ہوگا جس میں یوز آف پری پوزیشن، ایرر کریکشن، ایرر ڈیٹیکشن، سینننمز، اینتنمز اور می بھی اسپیل چیکنگ بھی ہو اس کے علاوہ جو ایس ایس ٹی یا ایچ ایس ٹی ہے یاد رہے کہ ایس ایس سبجیکٹ سپیشلسٹ سیونٹین گریڈ کا ہے جس کا میں نے آپ کو پیٹرن بتایا کہ ایٹی پرسنٹ آپ کے سبجیکٹ سے ہوگا اور ٹائنٹی پرسنٹ جنرل انگلیش ہوگا اس کے بعد جو ایس ایس ٹی ہے یا ایچ ایس ٹی جس کو ہم کہتے ہیں جو کہ سکسٹین اسکیل کا ہے اس میں فیفٹی پرسنٹ آپ کا سبجیکٹ ہوگا جس میں آپ اپلائی کریں گے ایس ایس ٹی میتھمیٹکس ایس ایس ٹی کمپیوٹر ایس ایس ٹی انگلیش اور اس کے علاوہ جو ٹائنٹی پرسنٹ ہے وہ جنرل انگلیش ہوگا ٹائنٹی پرسنٹ مدر ٹنگ سندھی اردو ہوگا اور ٹین پرسنٹ سوشلسٹڈی اور اس کے علاوہ جو ایچ ایم ہے ہیڈ ماستر ہے اس کے لیے ایٹی پرسنٹ پیڈاگوگی سے آئے گا اور ٹائنٹی پرسنٹ انگلیش ہوگا تو سب سے جو آسان پیٹرن ہے وہ ہیڈ ماستر کا ہے کیونکہ پیڈاگوگی کوئی ایسا سبجیکٹ نہیں ہے جس میں آپ کو چیزیں یاد کرنے ہوں سمجھنے کی باتیں ہیں اور اس کو اگر آپ چھ مہنے اچھی طرح سے دیتے ہیں چار مہنے ایک جگہ پہ بیٹھ کر تو پیڈاگوگی کو کور کرنا میرے خیال میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس کے علاوہ دوستو آج سندھ سے ہم ایک میگا ٹیلنٹ ٹیسٹ لینے جا رہے ہیں جس میں آٹھویں جماعت سے لے کر جو ایچ ایم ایچ ایس ٹی ایس ایس ٹی پرپریشن جوب سیکر کیڈیڈیٹ ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں سامنے نظر آنے والے نمبر پر ہائل لے کر ہمارے واتس ایپ گروپ میں شامل ہوں پھر ہم اس واتس ایپ گروپ میں آن لائن جو ہے وہ اس کا ٹیسٹ کا لنک بھیجیں گے پانچ بجے شام اور شام کو سات بجے ریزلٹ دیا جائے گا یہ پیٹرن ہے جس میں 40% انگلیش 20% میتھ اور جی کے 40% ہوں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کی پریپریشن کس لیول پر ہے می گوڑ بلیس یو آل کیپ اس واشنگ اینڈ شیئریں